اسلام علیکم سیف سیٹیو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیر لائنز پر آئی جی پنجاب شیف دستگیر سے امریکن کاؤنسل جنرل کیترین ڈوڈری گویز کی سربراہی میں تین رکنی وفت کی سیو پی آفیس میں ملاقات وفت کے دیگر عراقین میں سینئر سیکیروٹی اتاشی میتھیو کوپک اور سیکیروٹی آفیسر افزال عارف شامل دوران ملاقات سیکیروٹی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے عمور پر تبادلہ خیال کیا گیا آئی جی پنجاب نے امریکن وفت کو پنجاب پولیس کے جدید آئی ٹی پروجیکٹ سے اگاہ کیا راجنپور میں دس بڑے اشتہاری ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا آئی جی پنجاب شیف دستگیر کے حکامات کی روشنی میں اشتہاری ملزمان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا ملزمان پر مجموعی طور پر مختلف تھانہ جات میں 135 سنگین مقدمات درش تھے وزیراعظم پاکستان امران خان کی آئی جی پنجاب شیف دستگیر کی صوبے بھر میں اشتہاریوں کے خلاف کام یاب کریک ڈاؤن پر حوصلہ افضائی وزیراعظم نے تمام پولیس آفیسرز کی کاوشوں کو سراہا اور اس امید کا اظہار کیا کہ محکمہ پولیس اسی طرح اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروے کار لاتے ہوئے ملزمان کے گرد گھیرہ تنگ رکھی گی تیز رفتار گاڑی موڑ کارتے ہوئے حادثے کا شکار ہو گئی موڑ کارتے وقت سپیڈ کا رکھیں خیال سواری کو آہستہ کر کے موڑ کارٹیے آپ کی حفاظت آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے سید خالد حمدانی پی ایس پی نے نئے جسٹرک پولیس آفیسر اٹک کا چار سنبھال لیا اٹک پولیس کے چاہ کو چوبندس سے نے ڈی پیو اٹک کو سلامی پیش کی ڈی پیو اٹک نے ڈی پیو آفیس کے سٹاف سے تعرفی ملاقات کی اس موقع پر ڈی پیو اٹک کا کہنا تھا کہ اٹک کی عوام کے لیے میرے دفتر کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں عوام کو ان کی دہلیز تک انصاف کی بہم رسانی میری اولین ترجیح ہے کسی شخص کو کوئی مسئلہ شکایات درپیش ہو تو وہ بلا ججک اپنے مسائل شکایات بیان کر سکتا ہے پولیس کو عوام دوست بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی ڈیسٹرک پولیس آفیسر جنگ محمد حسن رضا خان کی تھانہ کوٹ شاکر میں کھلی کے چہری ڈی پیو جنگ نے سائلین کی درخواستوں کی استعمال کی اور ان پر احکامات جاری کیے پولی کے چہری میں ڈیسٹرک پولیس آفیسر جنگ نے مختصر خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اثر حاضر کے تقاضوں سے ہم اہنگ ہو کر انتظامی امور مزید بہتر کر رہے ہیں اور عوام سے رشتہ ابلاغ چاہتے ہیں عوام کے مسائل کا حل ہماری اولین ترجیح ہے عوام کے لیے ہمارے دروازے ہما وقت کھلے ہیں ڈی پیو بکر فیصل گلزار کے احکامات پر بکر پولیس معاشرتی جرائم کے خیلاء پوری طرح متحریک ایس اچو بحل تاریخ ارفان نے دو سو پچاس لیٹر سے زائد شراب پکڑ لی ایس اچو سٹی بکر ملک اختر بگا نے جواری دنگے ہاتھوں دھر لیے آئی جی پنجاب شویب دستگیر سے امریکن کاؤنسل جنرل کیترین روڈری گویز کی سربراہی میں تین رکنی وفت نے سی پی آفیس میں ملاقات کی اس موقع پر آئی جی پنجاب شویب دستگیر کا کہنا تھا کہ شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے ساتھ ساتھ پبلک سرویس ڈیلیوری پر بطور خاص توجہ دی جا رہی ہے غیر ملکی شہریوں، ماہرین اور سرمایہ کاروں کے تحفظ کے لیے سپیشل پروٹیکشن جونٹ شبو روز مصروف عمل ہے جبکہ غیر ملکی سیاہوں کے تحفظ، راہنمائی اور مدد کے لیے شروع کی گئی ٹورس پولیس کے مفید نتائج آ رہے ہیں سی ٹی ڈی صوبے میں دہشت گردوں اور ان کے سہولتکاروں کے خلاف انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں امریکن کاؤنسل جنرل نے عوامی سہولیات اور سیکرورٹی سے مطالق پنجاب پولیس کے اقتعامات کو سراہا انہوں نے لاہور میں یو ایس کانسلیٹ کے سیکرورٹی انتظامات پر اظہار اتمیدان کرتے ہوئے آئی جی پنجاب کا شکریہ ادا کیا کہترین روڈری گویز نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پنجاب پولیس کی بروقت کاروائیاں اور قربانیاں قابل تعریف ہیں شہریوں کو سہولیات کی فرامی اور کرائم فائٹنگ میں جدید ٹکنالوجی کا موصل استعمال موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق ہے ملاقات کے اقتتام پر آئی جی پنجاب اور امریکن کاؤنسل جنرل کے مابین ازازی سوینئرز کا تبادلہ بھی کیا گیا یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psca.tv موسیقی